موسیقی اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈی آر پی اور میں ہوں فیصل شہزاد ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کس وقت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے ایسے میں لوگوں کی کوشش ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جا کے سٹیڈی بھی کریں اور وہاں پہ جا کے کام بھی کریں اس کام کے لئے جو ان کی فرس پریارٹی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ یورپ کنٹریز چلے جائیں یا پھر آسٹیلیا چلے جائیں اس صورتحال کی پیش نظر لوگ مختلف ایجنسز کے پاس جاتے ہیں مختلف ایجنسز کے پاس جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں دھوکہ دئی فراڈ اور اس طرح کے کئی معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں اس وقت جس جگہ پہ ہم لوگ موجود ہیں وہ سکس بردر کنسلٹینسی بھاگٹاں والا کا ادارہ ہے اور ان لوگوں نے تقریباً تین سے چار لوگوں کے ویزے جو ہے وہ گرنٹیڈ کروائے ہیں آسٹیلیا سے جن لوگوں کو ویزے مل چکے ہیں ان میں سے ایک بھائی مرسات موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسی صورتحال پیش ہے جب وہ لوگ ویزا لینے کی کوشش کر رہے تھے یا ان کو کسی مہا پر یونیورسٹی میں یا کسی کالوجی میں ایڈمیشن ملا ہے یا بھی تک نہیں ملا اور اس کے علاوے ان سے یہ بھی جانیں گے کہ ان کے ایکسپینسز کتنے آ چکے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلتے سکے کہ اگر وہ یوکے یا آسٹیلیا کینیڈا یا کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے کتنے اخراجات آ سکتے ہیں اور وہ کس طرح ویزا حاصل کر سکتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان علیکم السلام سب سے پہل تو اپنا نام بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے شاہد عمران شاہد عمران شاہد عمران آپ کا ویزا کس ملک کا منظور ہوئے اسٹریلیا ویزا آگیا ہے آپ کا جی کنفرم آگیا کنفرم ویزا آگیا ہے اچھا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی کالفکیشن کیا ہے اور آپ نے وہاں پہ جا کے کیا سٹیڈی کرنا ہے میری کالفکیشن انٹر ہے دوہزار بیس میں انٹر کی تھی اور اب میں ادھر اپلائی کیا تھا آئی ٹی میں تو بس یہی پڑھنا آئی ٹی وہاں پہ کسی یونیورسٹی میں آپ کو ایڈمیشن مل گیا ہے نہیں کالج میں مل گیا ہے یونیورسٹی میں اپلائی نہیں کیا تھا کالج میں کیا تھا کالج میں ایڈمیشن ہوا ہے کنگسٹن کالج ہے اچھا وہاں پہ آپ جا کے ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں یہ صرف سٹیڈی ہاں یہ مجھے اپرچنٹی ہوئی لے بلہ میں کام کر سکتا ہوں تو آپ کا ویزا کا جو پراسس تھا وہ کتنے دن میں کمپلیٹ ہوئے یہ اس میں تقریباً چھ مہینے ٹوٹل پراسس ٹائم لگا ہے چھ مہینے کا مطلب آئے سے چھ مہا پہلے آپ نے اپلائی کیا تھا اور چھ مہینے بعد آپ کا ویزا جو کنفرم ہوئے ہاں چھ مہینے مطلب ٹوٹل عرصہ ہو گیا ہے اس کو جب اپلائی کیا تھا اس کے بعد چھ مہینے ہوئے اب ویزا آگئے اچھا ایک اور بھائی بھی ہیں ان کا بھی ویزا جو ہے وہ آ چکے ہیں کنفرم ہو چکے ہیں اور یہ بھی اسی منت سے این ایکس منت یہ جا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی فیلنگ سے بارے میں جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام اچھا نام کیا آپ کا اسامہ زفر اچھا اسامہ بھائی آپ کی کوالفکیشن ادھر کیا ہے انٹر آپ کی بھی انٹر ہے تو اسٹیلیا میں جا کے آپ نے کیا پڑھنا ہے میرا کینٹر بیری ویزنس کالیج ہے میرا اور میں نے سٹیڈی کرنی ہوں در جا کے اور میرا کورس لیڈرشیپ اور مینجمنٹ ہے ایڈوانس لیڈرشیپ اور مینجمنٹ ہے اچھا تو آپ کا ویزا جو کسی دن میں پروسس ہوئے میرا میکسیمم فائیف منت لگ گئے ہیں اچھا آپ کے فائیف منت لگ گئے ہیں مجھے بھائیے بتایا جارتا ہے کہ پہلے لیٹ ہوتا ہے ابھی جلدی ہو رہا ہے جی جی آپ پروسنگ ٹائم کا اچھا آپ کے ایکسپینسز کتنے آگئے ہیں میرے تقریباً ٹو ملین سے اب آگئے ہیں اچھا آپ کے بھی بیس سے بائیس لاکھ تک آگئے ہیں جی جی اتنے ہیں اچھا تو آپ سے میں یہ سوال کروں گا کہ آپ کو کیونکہ کہ نئی جنسیز تھی تو پھر ٹرسٹ کرنے میں کوئی اشیو تو نہیں بنا نہیں نہیں بلکل مجھے ان پر ٹرسٹ تھا پہلے آر ایڈی بہت ٹرسٹ تھا اور اور دوسرے بھائی ہیں انہیں یہی بات کیا تھے کہ آپ ٹنشنل ہیں انشاءاللہ بلکل ہی اسی طرح وہ الحمدللہ بہت مجھے خوشی ہے ان لوگوں پر اور اللہ پاک انہیں ہور کامیابی دیں صحیح ہے اچھا آپ بھی وہاں پر سٹیڈی کے ساتھ ساتھ ورک کر سکتے ہیں جی ضرور کر سکتا ہوں چلیں ٹھیک ہے بیسٹ اف لک اللہ کا آپ کو کامیاب کرے آپ کے مقصد میں اسلام علیکم جی والیکم اسلام پھائی نام کیا آپ کا جی میرے نام اسد علی ہے اسد علی آپ کی کالکیشن کیا ہے میری انٹرمیڈیئٹ پاسٹو اچھا آپ انٹرمیڈیئٹ پاسٹو ہے تو آپ ابھی کس ملک میں جا رہے ہیں اور کس کیلئے تیاری کر رہے ہیں ابھی اسٹریلیا جانے کا سوچا ہے اور پی ٹی کی تیاری کر رہا ہوں سارا حامد کے پاس اچھا پی ٹی کی تیاری بھی یہاں پہ کر رہے ہیں جی بلگل کتنا سو گئے تیاری کرتے ہوئے مجھے بس ایک منت ہوا ہے تقریبا تو ابھی تک آپ کی تیاری کمپلیٹ نہیں ہوئے جی ہوگی ہے ٹیسٹ کی بگنگ کر دی ہے نیکسٹ ویگ مہارا ٹیسٹ ہے اور اگلے منت میں میں نے ویزا پرائی کرنا ہے اسٹریلیا کو اچھا تو آپ کو کتنے ایکسپینسز بتائے گئے ہیں کس کے اسٹریلیا ویزا کے یہ بیس سے بائیس لاکھ راؤنڈ اپور اچھا تو آپ نے وہاں پہ جا کے کیا سٹیڈی کرنا ہے سٹیڈی میں نے ڈپلومہ آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی کا سوچا ہے فیزا ٹیک ہے تو یہ جو تین لوگوں کے ویزا آئے ہیں گرانٹیڈ ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ کیا آپ کو حصلہ ملا ہے کچھ موٹیویشن آئی ہے جی بلکل ضرور ان کو دیکھ مجھے بہت حصلہ ملا ہے اور میں اس لئے سوچا ہے اس لئے سر کے پاس آیا تھا اور ان کو اپنا سارا کیس بتایا اور انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا پہلے میرا پروگرام تھا آئٹس کرنے کا تو انہوں نے مجھے بتایا آئٹس کے متبادل ایک پی ٹی ہے اس کا مجھے پہلے نالج نہیں تھا تو سارا نے بتایا انہوں نے کہا پہلے پی ٹی کی تیاری کریں اس کا ٹیسٹ دیں اس کے بعد آپ کا پھر ویزا پروفائل ہوگا ویزا پلائی ہوگا اور آپ کا انشاءاللہ بہت زیادہ چانسز ہیں ویزے کے چلیں ٹھیک ہے بھائی بیسٹ آف لگ فار یور کیریئر اچھا ایک بھائی یہاں پہ آئے ہیں جن کا ایڈے فرسٹ ہے یہاں پہ اور یہ پرپر پوری معلومات لینے آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کس نے ان کو یہاں پہ بھیجیا اور یہ یہاں پہ چاہوں آئے ہیں آسلام علیکم وآلیکم السلام بھائی نام کیا آپ کا میرے نام تلہ تجاز ہے اچھا تلہ تجاز تلہ تجاز آپ کی کوالفکیشن کیا ہے ایف ایس ای آپ کی ایف ایس ای ایف ایس ای کوالفکیشن ہے اچھا یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ بھائی میرے کزن کا ویزہ لگا ہے شاہد عمران کا میں ان کے ریفرنس سے جانا ہوں اچھا آپ شاہد عمران کے ریفرنس سے یہاں پہ آئے ہیں تو آپ کس ملک میں جانا جاتے ہیں اسٹریلیا پوری معلومات آپ نے یہاں سے لے لیا ہے تیاری کرانے سات پی ٹی کی تو تیاری کر کے تو انشاءاللہ ابھی انہوں نے سارا پروسس آپ کو بتا دیا ہے کہ کتنے ایکسپین ریچر آپ کے آ جائیں گے کتنا خرچہ آ جائے گا وہاں پہ کیسے جانا ہے تو ان دو میلین بیس سے بائیس لاکھ تاکی وہاں پہ جا کے آپ نے ابھی پھر کون سا دپلومہ کرنا ہے آئی ٹی کے سیکٹر میں جائیں گے کسی آئی ٹی یونیورسٹی میں تو سارے لوگ اگر آپ لوگ آئی ٹی پر انچلے جائیں گے تو پھر باقی شعبوں میں کون کرے گا آئی ٹی کا سکوپ کافی ہے کیونکہ دو اور ہی آئی ٹی کا ہے اس لیے ادھر کافی الفل ہوگا آگے جو ویزا ملنا ہے ورک پرمنٹ ملنا ہے اس کے لیاس بڑا الفل ہوگا مطلب آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ پھر جا کے جاب کریں گے پرمنٹلی وہاں پہ سیٹ ہونے وہاں سیٹ ہونے تو ابھی آپ کی یہاں پہ بات چیت ہوگی ہے جی ڈن ہوگی پہلے بھائی ہمیں تیاری کرائیں گے پی ٹی کی اس کے بعد بھائی ویزا کا پروسیجر شروع کرائیں گے چلی ٹھیک ہے بیسٹ اپ لکھ فار یور نیو کیریئر یہ ایسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ اس وقت موجود ہیں سکس بردر کنسلٹینسی پہ اور آپ لوگوں نے لوگوں کے ویوز بھی سنے جن کے ویزا گرانٹیڈ ہو چکے ہیں یا جو تیاری کرنا ہے یا پھر جنہوں نے آگے آکے جوائن کرنا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ پی ٹی ایکسپارٹ حامد رضا موجود ہیں ہم سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ویزا لینا چاہ رہا ہے یا کسی نے سٹڈی کرنی یا کیا سٹیلیا یوکے کینیڈا یا کسی بھی ملک میں تو ان کی رکوائرمنٹس کیا کیا ہیں اور ان کنٹریز کی رکوائرمنٹس کیا کیا ہیں اور پراپر کیسے تیاری کروا سکتے ہیں یہ لوگ حامد رضا سے بات کرتے ہیں اور آپ کو مکمل تفصیلات دیتے ہیں حامد بھئی سب سے پہلے تو مجھے آپ اپنے ادارے کے بارے میں بتائیں کہ ادارے کی یہ جو بیسک جو اس کی انفرمیشن ہے وہ دیں تمام آڈینس کو تاکہ وہ جان سکے کہ آپ کے ادارہ کیا ہے جناب ہم سکس بردرز کنسلٹینسی کے نام سے کام کر رہے ہیں الحمدللہ اور ہمارے دو سے تین ویزا گرانٹ ہوئے ہیں یہ لاسٹ ٹو تری ڈیز میں تو باقی پروسیسنگ جو ہے وہ سٹوڈنٹس سے بھی آپ نے چیک کر لیا وہ ان کا ویو کیا تھا اور جو ڈیٹیلز آپ ہم سے پوچھیں گے انشاءاللہ آپ کو پروائیڈ کر دیں گے کس کس کنٹریز کیا آپ لوگ ویزا پروائیڈ کر رہے ہیں ہم فیلال کام کر رہے ہیں اسٹریلیا یوکی اور کینیڈا کے لیے ان تین کنٹریز بھی ہم نے زیادہ فوکس کیا ہوا ہے اور انہی کے کیس جو ہم آسیس کر رہے ہیں فیلال اچھا اگر پھر کوئی جانا چاہے سٹڈی کے لیے یا پھر ورک کے لیے تو اس کا کیا پروسیس ہے کیا طریقہ کر رہے ہیں دیکھیں ہم ہم ایک کنسلٹن کام کرتے ہیں تو ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ جسٹ سٹوڈنٹ ویزا کے لیے ہوتا ہے ورک کا ہم فیلال کوئی ایسا کام نہیں کر رہے تو جو سٹڈی ویزا پر جانا چاہتا ہے کیونکہ وہاں پر پار ٹائم جاب کرنا ہوتا ہے کسی بھی کنٹری میں آپ جاتے ہیں تو اسپیشلی اسٹریلیا میں تو پولیسی چینج ہو چکی ہیں وہاں پر اب کام فولی کام کرنا ہوتا ہے تو اسٹریلیا سٹوڈنٹ ویزا اور یوکی اور کینڈا کے لیے کام کرنے اچھے تو اس کیا پروسس کیا ہے کیا طریقہ کار ہے ایک بندہ جانا چاہ رہے تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کے لیے دیکھیں اس کی جو منیمم کولیفکیشن ہے وہ انٹر ہونی چاہیے اگر اس نے ریسنڈلی پاس کیا تو زیادہ اچھا ہے پروفائل اچھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کا جو ہے نا آئیٹس یا پی ٹی کا سکور اچھا ہونا چاہیے منیمم سکس ایچ یا سکس پنٹ فائف اوورال ہونا چاہیے تو اس کی پروفائل جو آلیجیبل ہوتی ہے کسی بھی کنٹی کے لیے تو وہ جو جو سکور ہوتا ہے وہ کہاں سے بندہ گین کر سکتا اس کی براپر تیاری کہاں پہ ہوتی ہے پی ٹی کی کلاسز ہم خود کرواتے ہیں آئیٹس کی بھی کرواتے ہیں پی ٹی کا جو ٹیسٹ ہے وہ پیرسن ٹیسٹنگ جو ادارہ ہے ان کے جو افیلیٹڈ جہاں پر سینٹرز ہیں وہاں پر ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے اسلام آباد لاہور میں سینٹر آویلیبل ہے کراچی میں بھی ہے تو وہ آن لائن بوکنگ ہوتی ہے جو بچہ تیاری کرتا ہے ہمارے پاس اس کی بوکنگ ہم کروا دیتے ہیں اور وہ جا کے ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں اچھا وہاں پہ آپ کے علاق کسی یونیورسٹی کے کالج کے ساتھ یا کس طریقہ کارچ آپ وہاں پہ ایڈمیشن کرواتے ہیں جی بالکل ہمارا وہاں پر کانٹریکٹ ہے ڈیفرنٹ یونیورسٹی اور کالجیز کے ساتھ تو ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے ہم ان سے آفرز اور سی اوئیز منگواتے ہیں سوڈنس کے لیے جو ہم سے پروسیس کرواتے ہیں جن کا ہم اپلائی کرتے ہیں تو کم سے کم کتنے ایکسپینسز آ جاتے ہیں ایک ویزا کے لیے آپ ایسٹریلی کی مثالی لیں کالج کی بات کریں تو کالج میں آپ جو سمجھیں بیس سے بائیس لاکھ ایکسپینس آ جاتا ہے اور اگر ہم یونیورسٹی کی بات کریں تو یونیورسٹی کا پچیس سے تیس لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ایکسپینس آ جاتا ہے سوڈنٹ ویزا کے لیے تو یہ جو ایکسپینسز ہیں یہ سارے کل ملاک کہ مطلب یونیورسٹی کی فیز پیا اور ویزا کے چارجز یہ کمبائن ہے جی بالکل سارا کمبائن ہے اس میں یونیورسٹی کی فرس سمیسٹر کی فی ہوتی ہے انیشل ایکسپینسز ہوتا ہے جس میں امبیسٹی کی فی ہوتی ہے کنسلٹنسی فی ہوتی ہے اور انشورنس کی فی ہوتی ہے اور باقی جو یونیورسٹی کی سمیسٹر کی فیہ وہ انکلیوڈ ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہ جو آج کل کے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی انٹر کیے ہیں یا جو پرانے انٹر کیے ہوئے ہیں انہوں کو اب کیا میسی دیں گے کہ وہ یہاں پہ رہے کے سٹیڈی کریں یا پھر آؤٹ آف کنٹری جا کے کر سکیں دیکھیں جی پاکستان کے سرکمسٹانسز آپ کے سامنے ہیں پولیٹیکل سیچویشن کیا ہے ایکنومی کی سٹیشن کیا ہے تو جو فرسٹ گراجویٹس ہیں انٹر جنہوں نے کیا ہے جنہوں نے ماسٹرز کیا ہے جنہوں نے بیچلز کیا ہے ہم تو ان کو یہی کہیں گے کہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے چھیک ہے وہ جائیں فورنگ کنٹری میں سٹیڈیز کریں وہاں کے انوائرمنٹ کو چیک کریں وہاں کے کلچر کو چیک کریں وہاں پر سیٹل ہونے کی کوشش کریں وہاں پر ارننگ کے اچھے مواقع ہیں وہ ڈیویلپ کنٹریز ہیں تو وہ اپرچونٹیز بھی دے رہی ہیں آسٹریلیا میں تو لیبر کی شارٹیج ہے تو ان کو لوگوں کی ضرورت ہے تو سٹوڈنٹ جو ہے وہاں پر فول ٹائم کام کر سکتے ہیں تو میرا تو یہی مسئلہ ہے لوگوں کو جو فریش ابھی جنہوں نے ریسنلی انٹر کیا ہے جب میں ماسٹرز کیا ہے بیچلز کیا ہے تو وہ آئیں اور اپلائی کریں اور یہ اپرچونٹی آویل کریں یہ بہت شکریہ آپ کی ٹائم کا موسیقی موسیقی